موسیقی 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 ہی نظر نہیں آ رہی ہے دو بجے کا وقت تھا کہ الیکشن کے نتائج مکمل ہونے تھے نہ صرف یہ وقت الیکشن کمیشن نے دیا تھا بلکہ الیکشن کے قوانین الیکشن کمیشن کو پابند کرتے تھے کہ آج دو بجے صبح تک یہ الیکشن کے نتائج مکمل ہو جائے لیکن نجانے کیا ہوا کہ شروع میں تو نتائج آئے لیکن اب سے ایک دیر دو گھنٹے کے قریب جب یہ نتائج ایک فیصلہ کن کیفیت کے اندر سامنے آئے یقینا یہ نتائج تحلقہ خیز نتائج تھے بعض اندازوں کے مطابق یقینا انتہائی غیر متوقع نتائج تھے اور اس کے بعد سے نتائج میں کمی آ گئی ہے سلو ہو گئے ہیں اس کی کوئی تشریح ہمیں الیکشن کمیشن سے نہیں مل رہی ہے اب آزاد جرنلسٹ پولنگ سٹیشن سے نتیجے نہیں بھیج رہے ہیں آروز اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ آروز ان کو دیں گے اور وہاں پہ سیکیورٹی کارڈنز لگا دیے گئے ہیں اور آپ سے تھوڑی دیر قبل تقریبا دو گھنٹے قبل اچانک پاکستان بھر میں ایک بار پھر موبائل فون سرویسز بند کر دی گئی ہیں آل اکراؤس تا کارٹری پورے ملک میں موبائل سرویسز بند ہیں اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آج کا یہ الیکشن کا منظر نامہ الیکشن سے پہلے کا پیشگی الیکشن جو ہم نے منظر نامہ دیکھا اور پھر اس کے بعد جو یہ نتائج جو سامنے آئے ہیں یقیدا یہ ایک بہت ہی بہت ہی ایک کرٹیکل ڈیویلپنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اب دیکھ رہی ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے کہ کیا جو اب تک ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کیا وہ ڈرامائی انداز میں بدل جاتا ہے کیا اچانک بدل جاتا ہے کیا یہ نتائج جو ہے اب جن پولنگ سٹیشن سے آتے ہیں وہاں سے کیا پی ٹی آئی ہارنا شروع ہو جاتی ہے بظاہر ایسا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اور آثارہ دن یقینی طور پر ایک عمل تھا یعنی کہ جو موبائل فون سروسز دن میں وند کی گئی تھی اس کے لئے دشتگردی کی وجہ بتائی گئی تھی اس کو کسی صورت سے ہم مان بھی سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم نے کوئی انٹروینشن نہیں دیکھی تھی ووٹنگ کاسٹ ہونے میں اور وہ جس وقت یہ ووٹنگ کاؤنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جو ہمیں کوئی پولنگ جو بوتز تھے یا سٹیشنز تھے وہاں سے کوئی شکایات اب مجبوعی طور پر کوئی بڑی سنگین شکایات سامنے نہیں آ رہی تھی ہاں پھر تھوڑے وقت کے بعد یہ بات سامنے آنے لگی کہ سسٹم خراب ہو گیا ہے یہ آر ٹی ایس والا سسٹم تو نہیں ہے یہ تو ای ایم ایس سسٹم ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم جس کو کہ بہت تشیر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا اب ہم نے پول پروو بنا لیا ہے اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ ای ای ایم ایس سکتا نظر آ رہا ہے کسی ساکت کیفیت میں ہے کسی سکتے کے اندر ہے اور ایک بار پھر ہمیں بتائے گیا ہے کہ آرو تک ریزلٹس اب دستی پہنچائے جا رہے ہیں اب بدست جو ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں ایک عجیب سی یہ بات ہے جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے تو یہ نتیجے کا جنب منظر ہے یہ گنجلک ہے گمبیر ہے اور اس وقت کافی پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے قوم پوری جاگ رہی ہے صبح کے اس وقت ایک بچ چکا ہے اور نتیجے کا انتظار ہے جو کہ صرف پندرہ فیصد ابھی آئے ہیں اور پچیاسی فیصد یہ نتائج ابھی کہیں رکے ہوئے ہیں گنے نہیں گئے ہیں گل لیے گئے ہیں تو جاری نہیں کیے گئے ہیں نہ جانے کیا کیفیت ہے اور اگر گل لیے گئے ہیں تو جاری کیوں نہیں کیے جارہے ہیں یہ ساری صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے ہمارے ساتھ ہمارا ممتاز پینل موجود ہے محترم مجیور رحمان شامی جناب حفیظ اللہ نیازی جناب کامران شاہد محترم سلمان غری صاحب محترم ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شامی صاحب آپ کو بھی تشویش ہے ابھی تک نتائج نہیں آرہے اور جو توقعات تھی کہ نتیجہ ہم چکوہ بھی نتیجہ ہو نتیجہ تو آنا چاہیے نا اور وہ آئے پھر اچانک تھم گئے اور پھر اب تھمے ہیں کہ تھمی گئے خان صاحب دیکھیں کیف الیکشن کمیشنر صاحب نے یہ اعلان کیا تھا اور یقین دلایا تھا کہ یہ جو نتائج جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور ان کا اعلان اس طریقے سے کیا جائے گا اور یہ کہا تھا کہ ہمارا سسٹم جو ہے نیٹ بند ہو جائے تو ہو جائے انٹرنیٹ بند ہونے سے ہمارے سسٹم پر فرق نہیں پڑے گا ہمارا اپنا ایک نظام ہے وہ چلتا رہے گا اب یہ جو ریزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو رکاوٹ آ گئی ہے کہ اب اس طریقے سے معلوم نہیں ہو رہا کہ باقی نتائج کاب آئیں گے اور ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور الیکشن کمیشن کچھ بتا نہیں رہا تو چیف الیکشن کمیشنر پر لازم تھا کہ وہ اعتماد میں لیتے قوم کو بتاتے کہ بھئی کیا تاخیر ہوئی ہے کیوں ہو رہی ہے کب یہ تک جو رزلٹ آ جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اب ہندیرے میں ہم ٹام اکٹ ہوئی ہمار رہے ہیں اچھا اس میں دو ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں سلمان غنی صاحب ایک تو یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب اب سے تقریباً دو گھنٹے پہلے اپنے دفتر سے نکلے اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہ کہیں چلے گئے ہیں اب سے دو گھنٹے پہلے وہ رخصت ہو گئے تھے ایک اور بڑی غیر منصرک چیز ہے اور وہ یہ کہ ہماری اطلاعات کے مطابق نون لیگ نے ایک وکٹری ایک محول ترتیب دے دیا تھا اور وہ لاہور میں مولٹان کے اندر ایک وکٹری سپیچ نواز شریف صاحب نے کرنے تھی اور ایک جشن کا بھی تیاری کر لی گئی تھی ایک جانب چیف الیکشن کمیشنر صاحب اپنے گھر چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کے نتائج اچانک کہیں رک گئے سکریچنگ ہالٹ پہ آ گئے اور دوسری دانے وہ تقریب جو جشن کی تھی وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں منصوخ ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب جاتی عمرہ واپس چلے گئے ہیں یہ پورا محول جو ہے یہ بہت ہی غیر متوقع نہیں ہے دیکھیں کامران صاحب یہ بہت بڑا اپسٹ ہے اس لیے کہ اس میں کوئی دعورہ نہیں کہ گزشتہ راہت اسی وقت ہم بیٹھ کے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ون سائیڈیڈ الیکشن ہو رہا ہے اور ہمارا موقع یہ تھا کہ عمران خان بھی نظر آ رہا ہے ان کا ووٹر بھی نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ باہر نکلیں گے اب جہاں تک آپ نے الیکشن کمیشنر کی بات کیا ہے یہ بات درست ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کا ایک ریاستی ادارہ ہے ریاستی ادارے کے وہ سربراہ ہے وہ گاڑی پہ بیٹھ کر کہاں چلے گئے لیکن جو خبر میں نے ٹی بی پر دیکھی ہے کہ وہ اپنے گھر چلے گئے گھر کیوں چلے گئے جب ہم لوگ یہ بیٹھے ہیں پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے تو ان کو اس معاملے میں قوم کو اعتباد بھی لینا چاہیے تھا جہاں تک کہ آپ نے بات کی ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نیونڈ کی لیڈرشپ وہ ایک جشن کی تیاری میں تھی تو بلا شبہ اس میں کوئی دوہ رہا نہیں ہے کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں پنجاب کے اندر ایک بڑی وکٹری ملے گی اس وقت تک کہ جو ریزلٹس ہیں وہ نیک ٹو نیک ہیں پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر